اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام مہر زیشان حلیم دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرم اور صنت میں کیا فرق ہے What is the difference between firm and industry جو فرم ہے وہ انڈسٹری کی چھوٹی اکائی ہوتی ہے بہت ساری فرمیں مل کے ایک انڈسٹری بناتی ہیں مثلا جیسے دیکھیں سوپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں سابن کی سنت اب اس میں دیکھیں مختلف فرمیں کام کاری ہوتی ہیں جیسے لائف بائی ہے وہ سابن بنا رہی ہے جیسے داو سابن بنا رہی ہے ایک فرم کوئی فرم جو ہے وہ لکس بنا رہی ہے کوئی فرم سیف گارٹ بنا رہی ہے کوئی فرم ڈیٹول سابن بنا رہی ہے تو یہ الگ الگ فرمیں اپنی الگ الگ پرادکٹс بنا رہی ہیں جب ان سب فرموں کو ہم اکٹھا کہیں گے تو وہ پھر سوپ انڈسٹری بان جائے گی انڈسٹری کی مثال آپ ایسی لے لیں جیسے ایک سکول کی مثال لیتے ہیں ایک سکول کے اندر مختلف کلاسیز ہوتی ہیں سیکس کلاس، سیون کلاس، ایٹ کلاس، نائن کلاس، ٹین کلاس تو آپ ان کلاسیز کو سمجھ لیں یہ فرمے ہیں الگ 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 یہ فرمز ہے سیکس کلاس ایک الگ فرم ہے سیون کلاس ایک الگ فرم ہے اس طرح ایٹ، نائن، ٹین الگ فرمیں ہیں اور سکول ایک انڈسٹری ہے سنت ہے تو یہ ساری الگ الگ فرمیں مل کے ایک سنت بناتی ہیں ایک انڈسٹری بناتی ہیں جیسے انڈیا کی فلم انڈسٹری ہے اس میں مختلف فرمیں مختلف فلمیں بنا رہی ہوتی ہیں ہم اس سب کو جب ہی کٹھا کہیں گے تو ہم کہیں گے فلم انڈسٹری کہ وہ فلم انڈسٹری میں ساری فرمیں آ جاتی ہیں ہر قسم کی فلمیں جو وہ بناتے ہیں ان سب کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے فلم انڈسٹری اسی طرح سوپ انڈسٹری ہے اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور بہت ساری انڈسٹریز کام کر رہی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فرم اور انڈسٹری میں فرق کیا ہے فرم ایک اکائی ہوتی ہے انڈسٹری ہی اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو بیسٹ آف لکھ خدا حافظ